بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر جگہ اس کی نظر ہر شئے سے باقبر ساری قلقت اس کی قوت و قدرت اور دلیل و حجت کے آگے گردنیں ڈالے ہوئے ہیں رہ نام اللہ کا وہ ہمیشہ سے بہت بڑا ہے اور صدا اس کی تعریف ہوتی رہے گی وہی بام فلک کا قالق اور سہن گیتی کا آفریدگار ہے پاک و پاکیزہ ہے اس کی ذات کہ وہ تمام فرشتوں کا پالنے والا اور روح الامین کا بھی پروردگار ہے اس کی چشم کرم سب کو نوازتی ہے اور ساری مقلوق اس کے انام و اکرام سے بہرمند ہوتی ہے اس کی نگاہ ہر نظر کا جائزہ لیتی ہے مگر کوئی آکھ اسے دیکھ نہیں پاتی وہ بڑا فیض رسان انتہائی بردبار اور حد درجہ باوقار ہے اس کا دامن رحمت ہر چیز کو اپنے سائے میں لیے ہوئے ہے اور ہر قاسوام اس کی نعمتوں کا رہین احسان ہے وہ نہ تو تیش میں آ کر کسی کو کیفر کردار تک پہنچانے میں جلدی کرتا ہے اور نہ کسی مجرم کو قرار واقعی سزا دینے میں اجلت سے کام لیتا ہے وہ سب کی نیتوں سے واقف اور چھپے ہوئے حالات سے آگاہ ہے نہ کوئی راز اس سے پوشیدہ رہ سکتا ہے اور نہ کوئی قفیہ بات اس پر مشتبہ ہو سکتی ہے وہ ہر عمر پہ حاوی ہے ہر شے پر غالب ہے کوئی چیز اس کی طاقت سے باہر نہیں وہ ہر بات پر قادر ہے اور اس جیسی کوئی شے نہیں جب کچھ نہ تھا اس وقت اس نے ہر شے کی صورتگری کی وہ ہمیشہ سے ہے اور اپنی صفت عدل کے ساتھ ہمیشہ رہے گا اس بزرگو دانا قدا کے سوا اور کوئی معبود نہیں اس کی ہستی سے بہت بلند ہے کہ کسی کی چشمیں ظاہر اس تک پہنچ سکے البتہ وہ ہر موج نظر کو پا لیتا ہے وہ نہائیت باریک بین اور بڑا واقف کار ہے ہاں نہ تو کوئی آنکھوں سے دیکھ کر اس کی خوبیوں کا نقشہ کھیچ سکتا ہے اور نہ اس کے ظاہر و باطن کا حال احوال بیان کر سکتا ہے پاک پروردگار کو تو بس انہی حقائق کے ذریعے پہچاننا ممکن ہے جنہیں خود اس نے اپنے لیے دلیل معرفت خرار دیا ہے اور میں گواہی دیتا ہوں کہ وہی سچا خدا ہے جس کی پاکیزگی کے آثار سے پوری دنیا معمور ہے اور جس کے جلوں کی تابش سے سارا جہان پر نور ہے وہ کسی سے رائے مشوران نہیں لیتا بلکہ صرف اپنے منشاہ سے تمام احکام نافذ کرتا ہے نیس کسی عمر کے تعاین میں نہ اس کا کوئی شریک عمل ہے اور نہ اس کے بندوبست میں کسی طرح کا فرق و قلل ہے کیا کہنا اس کی جدت ترازیوں کا اس کی ہر تصویر آپ اپنی مثال ہے کوئی تقلیق ایسی نہیں جو کسی کے تعون تکلف یا منصوبہ بندی کے سہارے منصہ شہود پر آئی ہو بس اس نے جس چیز کو پیدا کرنا چاہا وہ پیدا ہو گئی اور جس چیز کو عالم وجود میں لانے کا ارادہ کیا وہ حویدہ ہو گئی چنانچہ اس کی ذات تمام کمالات کو گھیرے ہوئے ہیں اور اس کے علاوہ کوئی ہستی نہیں جس کی پرستش کی جائے قللقِ عالم کی ہر سنت کمالِ مہارت کا بہترین نمونہ ہے اس کی دین حسنِ کرم کی سب سے عالی مثال ہے وہ ایسا دادگستر ہے جس کے بارے میں ظلم و ستمگری کا قیال تک نہیں آسکتا وہ سب سے بڑا کریم ہے اور آخر کار تمام معاملات اس کی بارگاہ میں پیش ہوں گے کہ ہر چیز اس کی قدرتِ قاہرہ کے آگے سر نگوں اور ہر شے اس کے جلال و حیبت کے آگے سجدہ ریز ہے وہ دنیا جہان کا مالک اور آسمانوں کا خالق ہے سورج اس کے حکم کے تابع چاند اس کا عطاعت گزار اور ان میں سے ہر ایک مقررہ مدت تک اپنا کام انجام دیتا رہے گا وہی آفریدگارِ مطلق بڑی تیزی اور تسلسل کے ساتھ کبھی دن کے مکڑے کو رات کے پردوں میں چھپا دیتا ہے اور گاہِ شب کو روزِ روشن کی آماجگاہ بنا دیتا ہے وہ سرکشی دکھانے والے ہر زور آزما اور اکڑنے والے ہر شیطان کو تہس نہس کر کے رکھ دیتا ہے اس خدا یقتہ کا نہ کوئی مقابل ہے نہ نظیر وہ ایک ہے بینیاز ہے نہ اس سے کوئی پیدا ہوا ہے نہ اس نے کسی سے جنم لیا ہے پر کوئی اس کے برابر کبھی نہیں ہے وہ معبود یگانہ اور بڑے مرتبے کا پروردگار ہے وہ اپنے ہر ارادے کو پورا کرتا ہے اور جو چاہتا ہے وہ کر کے رہتا ہے ہر چیز کی حقیقت سے واقف اور تمام اشیاء کی کمیت و کیفیت سے آگاہ ہے وہی موت کا قانون نافذ کرتا ہے اور وہی زندگی کی قلط بھی بخشتا ہے فقر و تونگری بھی اس کے اختیار میں ہے اسی طرح حسانہ اور علانہ بھی اسی کے ہاتھ میں ہے کسی کو قریب کر لیتا ہے کسی کو دور پھیک دیتا ہے کبھی اپنی عطا کو روک لیتا ہے اور کسی وقت خن برسنے لگتا ہے اقتدارِ آلہ صرف اسی کو حاصل ہے اور ہم دو ستائش اسی کی ذات کے لیے ہے بس وہی سرچشمہِ قیر ہے اور اسی کو ہر چیز پر اختیار ہے وہ بزرگ و برتر ہے بخشنے والا ہے دعائیں قبول کرتا ہے کو کرم فرماتا ہے بہت دیتا ہے پھر نفس نفس کا حساب رکھتا ہے اور جن ہو یا انسان سب کو پالتا ہے نیز اس کے لیے کوئی کام مشکل نہیں نہ وہ کسی فریادی کی اہوزاری سے ملول ہوتا ہے اور نہ کسی سوالی کا اسرار اسے قبیدہ قاتر کرتا ہے وہی اچھے لوگوں کا محافظ اور اپنے نیک بندوں کو کامیابی سے ہم کنار کرنے والا ہے مومنوں کا مولا ہے اچھا زمانہ ہو یا کڑا وقت خوشحالی کا دور ہو یا مشکلوں کا ہنگام بہر کیف مخلوق کو اس کا سپاس گزار ہونا چاہیے ہر حالت میں وہ حمد کا سزاوار ہے میں اس کی ذات پر اس کے ملائکہ پر اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر ایمان رکھتا ہوں اس کے حکم کا تابع اور اس کی رزاجوئی میں ہر لمحہ پیش پیش رہتا ہوں پھر اطاعت شعاری کا قیال اور سزا کا احساس کیونکہ ہمیشہ دامن تھامے رہتا ہے اس لیے دل و جان سے اس کی مشیعت کے آگے سر تسلیم کم رکھتا ہوں کیونکہ وہ ایسا معبود ہے جس کی سرزنش سے نہ کوئی محفوظ رہ سکتا ہے اور نہ اس کی طرف سے کسی کو ظلم و تعدی کا اندیشہ لاحق ہو سکتا ہے مجھے اس حقیقت کا اقرار ہے کہ میں اس کا بندہ ہوں اور اس کے پروردگار ہونے کا گواہ ہوں ساتھ ہی اس نے وحی کے ذریعے مجھے جو حکم دیا ہے اسے بجا لاتا ہوں کیونکہ اگر میں نے فرض رسالت ادا نہیں کیا تو اس بات کا قطرہ ہے کہ کہیں اس کے ناقابل مدافعت عذاب آپ کا حدف نہ بن جاؤں وہی قدا ہے اور سوائے اس کے اور کوئی معبود نہیں اس نے مجھے بتا دیا ہے کہ اگر میں اس فرمان کی تبلیغ نہیں کروں گا جو اس نے مجھ پر نازل کیا ہے اس کا مطلب یہ لیا جائے گا کہ میں نے گویا رسالت کا کوئی فریضہ انجام نہیں دیا نیز اس نے مجھے مقالفوں کے شر سے محفوظ رکھنے کی زمانت بھی دی ہے اور وہ یقیناً میرے لیے کافی ہے اور وہ میرا رب کریم ہے ہاں اس نے مجھ پر یہ وحی نازل فرمائی بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوها الرسول بیر ما انزل إليک بر ربك وإن لن تفعر فما بلوت رسالتا اور وہ یقیناً میرے لیے کافی ہے اور وہ یقیناً میرے لیے کافی ہے اے رسول تمہارے رب کی جانب سے جو نازل ہوا ہے وہ لوگوں تک پہچا دو اور اگر ایسا نہیں کیا تو گویا تم نے فرض رسالت کی ادائیگی نہیں کی اور اللہ تم کو لوگوں سے محفوظ رکھے گا سورہ مائدہ آیت نمبر سکسٹی سیون لوگوں میں نے فرض رسالت کی انجام دہی میں کبھی کو تاہی نہیں کی اور لو اب میں اس آیت کے نازل ہونے کا سبب بیان کرتا ہوں جبرائیل علیہ السلام تین دفعہ میرے پاس آئے خدا کا سلام پہچایا بے شک اس کی ذات امن و آفیت کا سر چشمہ ہے اس کے بعد امین وحی نے مجھ سے کہا کہ میں اس مجمع عام میں کھڑے ہو کر ہر سفید و سیاہ کو یہ بتا دوں کہ علی ابن ابی طالب میرے بھائی میرے وسیع میرے قلیفہ اور میرے بعد ساری قلقت کے امام ہیں میری سرکار میں انہیں وہی مقام حاصل ہے جو حاروم کو موسیٰ کے اقتدار میں حاصل تھا مگر یہ کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے اور اللہ اور اس کے رسول کے بعد بس وہی تمہارے مولا ہیں اس سلسلے میں خداوند عالم نے مجھ پر قرآن میں یہ آیت نازل فرمائی ہے موسیقی موسیقی یقیناً تمہارا آقا صرف اللہ اور اس کا رسول ہے نیز وہ لوگ جنہیں ایمان کی دولت نصیب ہوئی ہے اور جو نماز قائم کرتے ہیں اور رکو کی حالت میں زکاة دیتے ہیں سورہ مائدہ آیت نمبر پچپن علی ابن ابی طالب نے نماز قائم کی اور حالت رکوم میں زکاة بھی دی اور ان تمام حالات میں صرف خدا ہی ان کا مقصود و مطلوب رہا حالات کے پیش نظر جبرائیل سے میں نے کہا بھی تھا کہ کیا بارگاہ اہدیت میں یہ التجاہ کی جا سکتی ہے کہ مجھے اس فرض کی انجام دہی سے معاف رکھا جائے کیونکہ میں متقین کی قلت منافقین کی کسرت اور مجرموں کی فرعبکاریوں اسلام کا تمسکر کرنے والوں کی ہیلہ سازیوں سے واقف تھا جن کے متعلق قرآن کا بیان ہے کہ تقولون بی انسنتہم ما لیس فی قلوبہم وہ جو کچھ زبان سے کہتے ہیں ان کے دل میں نہیں ہوتا سورہ فتح آیت نمبر گیارہ اور یہ قیال کرتے ہیں کہ یہ معمولی سی بات ہے حالانکہ خدا کے نزدیک یہ بہت بڑی بات ہے نیزن لوگوں نے کئی بار مجھے بہت بڑا دکھ پہچایا یہاں تک کہ میرا نام کان رکھ دیا اور یہ صرف اس لیے کہ علی ابن ابی طالب ہر وقت میرے ساتھ رہتے تھے اور انہی پر میری توجہ مرکوز رہتی تھی چنانچہ زمن میں پروردگار عالم کا ارشاد ہوا منہم الذین يؤذون النبی ویقولون هو اذن قل اذن خیر لکم یؤمن باللہ ویؤمن للمؤمنین ورحمت للذین آمنوا منکم ان میں سے بعض ایسے بھی ہیں جو ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ستاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ تو کان ہی کان ہیں اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم کہہ دو کہ ہاں کان تو ہیں وگر اچھی باتیں سننے والے کان ہیں کیونکہ خدا کی ذات پر ایمان رکھتے ہیں اور مومین کی باتوں پر بھروسہ کرتے ہیں میں ان سب کے نام بتا سکتا ہوں انہیں دکھا سکتا ہوں ان کی نشاندہی کر سکتا ہوں لیکن میں نے ان کے معاملے میں افو کرم سے کام لیا ہے میں جانتا ہوں کہ جب تک اللہ کے اس پیغام کو نہ پہچاؤں گا جو مجھ پر نازل ہوا ہے اس وقت تک مجھے اپنے معبود برحق سے قشنودی کا پروانہ نہیں مل سکتا اس کے بعد رسول اکرم نے آیا ہے مبارکہ یا ایوہا رسول بیم ما انزل إليک من ربك وإن لن تفعر فما بلوت رسالتا وَاللَّهُ يَعْصِمْ كَمِنَ الْمَاسِ اِنَّ اللَّهُ لَا يَحْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ اے رسول تمہارے رب کی جانب سے جو نازل ہوا ہے وہ لوگوں تک پہچا دو اور اگر ایسا نہیں کیا تو گویا تم نے فرض رسالت کی ادائیگی نہیں کی اور اللہ تم کو لوگوں سے محفوظ رکھے گا سورہ مائدہ آیت نمبر سکسٹی سیون بعد ازا ارشاد فرمایا لوگوں تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ بلایت و امامت کے منصب پر علی کا تقرر خدا کی جانب سے ہوا ہے مہاجر ہوں انسار ہوں یا تابعین نیس شہری ہوں کے سہرہ نشین اجمکے ہوں کے عرب آزاد ہوں یا غلام چھوٹے ہوں یا بڑے سفید ہوں کے سیاہ غرض یہ کہ ہر ایک پر اور ہر اس شخص پر جو توحید پرست ہو ان کی اطاعت فرض ہے علیہ السلام کا ہر فیصلہ قطعی ان کا ہر بیان درست اور ان کے ہر حکم کو قانونی طور پر مؤثر سمجھنا چاہیے جو ان کی مقالفت کرے گا وہ مردود ہوگا اور ان کی پیروی کرنے والے رحمتِ عزدی کے مستحق قرار پائیں گے نیز جو ان کی تصدیق کریں گے انہیں اور جو ان کی باتوں پر کان دھریں گے ان کی تابداری کریں گے قدعوندِ کریم انہیں بھی بخش دے گا لوگو یہ آخری اجتماع ہے جس سے اس وقت میں قطاب کر رہا ہوں لہٰذا تم میری گفتگو سنو اور اپنے پروردگار کے مطی و فرما بردار بنو قدعوندِ عزد و جل ہی تمہارا حاکم ہے اور تمہارا معبود ہے اس کے بعد اس کا رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو یہاں تمہارے سامنے کھڑا ہے تم سے مقاطب ہے تمہارا فرما روا ہے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اللہ رب العالمین کے حکم سے علی علیہ السلام تمہارا ولی اور امام ہے نیز اس کے بعد سلسلہ امامت قیامت تک علی علیہ السلام کی اولاد سے میری ذریعت میں باقی رہے گا ہاں روز قیامت تک جس دن کے تمہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سامنا کرنا پڑے گا یاد رکھو حلال قدا کے سوا کوئی چیز حلال نہیں اور جس چیز کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے بس وہی حرام ہے اور یہ حقیقت ہے کہ پروردگار آلم نے مجھے حلال و حرام کے جملہ قوائد و زوابط سے آگاہ فرما دیا ہے اور میں نے تمام فیصلے کتاب قدا اور حلال و حرام کے قدائی قانون کی روشنی میں کیے ہیں نیز مجھے جو علم و عرفان حاصل ہوا ہے میں نے اس کی تعلیم علی ابن ابی طالب کو ضرور دی لوگوں کو یہ علم ایسا نہیں جو قداوند عالم نے مجھے نہ دیا ہو پھر دانشو آگہی کا یہ سارا زقیرہ جو اللہ نے مجھے عطا کیا تھا اسے میں نے امام المتقین علی ابن ابی طالب کے حوالے کر دیا بے شک وہی امام مبین ہیں ایوہا ناس ان سے ہٹ کر تم گم کردائے راہ نہ بن جانا اور نہ ان سے دوری اختیار کرنا اور نہ ان کی ولایت کے اقرار سے پہلو بچانا کیونکہ علی وہی ہستی ہیں جو حق بر عمل کر کے سچائی کی راہ دکھائیں گے اور باطل کو ملیہ میٹ کر کے لوگوں کو بیراہ روی سے بچائیں گے حق کے بارے میں قواہ کوئی ملامت کرے یا برا بھلا کہے اس سے ان کے فرض شناسی کے جذبے پر کوئی اثر نہیں پڑتا الاوازین یہ وہ پہلے شخص ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے انہوں نے پیغمبر قدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اپنی جان نچھاور کر دی علیہ علیہ السلام ہی کی ذات ایسی ہے جس نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اس وقت قدا کی عبادت کی جب اس دور تاریخ کے جتنے بھی مرد تھے انہیں سے کوئی بھی نبی کے ساتھ فریضہ عبادت بجا لانے کو تیار نہیں تھا لوگو تم علیہ علیہ السلام کی فضیلت مانو کیونکہ انہیں قدا نے فضیلت دی ہے اور انہیں قبول کرو اس لیے کہ پروردگار عالم ہی نے ان کا تقرر فرمایا ہے ایوہ الناس علیہ علیہ السلام اللہ کی جانب سے امام ہیں اور جو کوئی ان کی ولایت کا منکر ہوگا تو نہ اس کی توبہ قبول ہوگی اور نہا اس کی مغفرت کرے گا ہاں یہ تیہ ہے کہ پروردگار عالم نے علیہ علیہ السلام کے بارے میں جو حکم دیا ہے اس کی اقلاف ورزی کرنے والوں کے ساتھ دعور محشر کا یہی سلوک ہوگا اور انہیں بچ سے بتر اور نہ قتم ہونے والے عذاب میں مقتلا فرمائے گا پس اس معاملے میں ڈرتے رہو دیکھو کہیں ان کی مقالفت مول لے کر آگ میں جلنے کا سامان نہ کر لو اور وہ بھی ایسی آگ جس کا اندھن آدمی اور پتھر ہوں گے اور جو حق کا انکار کرنے والوں کے لیے دہکائی گئی ہو سورہ بقرہ آیت نمبر چوبیس ایوہ ناس انبیاء ماں سبخ کو میری ہی بشارت دی گئی تھی میں تمام انبیاء اور مرسلین نی زمین و آسمان کی ساری قلقت کے لیے اللہ کی حجت ہوں اس حقیقت میں جو ذرا سب ہی شبہ کرے گا وہ پہلے والے اہد جاہلیت کے کافروں جیسا کافر ہوگا اسی طرح جو میری کسی بات کے کسی جزم میں ذرہ بھر شکل آئے گا اس کا شمار انہی میں ہوگا جو میری تمام باتوں میں مشکوک ہیں اور تمام باتوں میں ڈعویٰ ڈول رہنے والوں کی جگہ جہنم ہے لوگو خدا کی دین اور بڑا احسان ہے کہ اس نے مجھے اس فضیلت سے سرفراس فرمایا اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں شام عبد تک بس وہی ہم کا سزاوار ہے اور ہر حال میں ہمیشہ سپاس کا مستحق ہے ایوہ ناس علیہ علیہ السلام کے فضل و کمال کا اعتراف کرو کیونکہ میرے بعد دنیا بھر میں سب سے زیادہ حسن و قوبی کے مالک وہی ہیں یاد رکھو پاک پروردگار ہماری ہی توفیل سے تم کو روزی دیتا ہے اور ہماری ہی برکت سے دنیا آباد ہے ملون و مغزوب ہے لانت کا مارا ہے اور زیر عطاب ہے وہ شخص جو میری اس بات کی تائید کرنے کے بجائے اس کی تبدید کرے کیونکہ جبرائیل نے قدا کی جانب سے مجھے یہ قبر دی ہے اس کا ارشاد ہے جو شخص علی سے بیر باندھے گا اور ان کے اختیار و اختیار کو تسلیم نہیں کرے گا وہ میری نفرین اور میرے عذاب کا سزاوار ہوگا لہذا ہر آدمی کا فرض ہے کہ وہ اپنے توشہ آخرت پر نظر رکھے لوگو تم اللہ سے ڈرو کہ کہیں اس کے حکم کی اقلاف ورزی نہ ہو جائے اور جمنے کے بعد کہیں پیٹ ڈگمگانے نہ لگیں یقیناً قداوند عالم تمہارے ہر عمل سے باقبر ہے سورہ حشر آیت نمبر اٹھارہ لوگو علی جنباللہ وسیلہ تقرب الہی ہیں جن کی مقالفت کرنے کے بارے میں قرآن کہتا ہے ان تقول نفس یا حسرتا على ما فررت فی جنب اللہ کہ یہ لوگ پیامت کے دن کہیں گے وا حسرتہ و دردہ ہماری اس کو تاہی کے بارے میں جو ہم نے جنباللہ کے بارے میں رور کی سورہ زمر آیت نمبر چھپن پروردگار میری انتجا ہے کہ تُو علیہ علیہ السلام کے دوستوں کو دوست رکھ اور جو ان سے دشمنی کریں ان سے تُو بھی دشمنی فرما ان کے منکروں پہ تیری نفرین ہو اور جو اس کے حق پر دست اندازی کریں انہیں تُو اپنے غضب کا نشانہ قرار دے پالنے والے تُو نے مجھے بتایا تھا کہ امامت تیرے ولی علیہ علیہ السلام کا حصہ ہے تیرا منشاہ یہ تھا کہ اس حقیقت کو میں لوگوں کے سامنے بیان کر کے اس کے تقرر کا اعلان کر دوں اس لیے کہ تُو نے اپنے بندوں کے واسطے دین کو پورا کر دیا ہے اور اپنی نعمتوں کی تکمیل فرما دی ہے اور ساتھ ہی ساتھ اسلام کو ان کے لیے اپنا پسندیدہ دین قرار دے دیا ہے چنانچہ تیرا ارشاد ہے اگر کوئی اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو پسند کرے گا تو وہ ہرگز قبول نہیں ہوگا اور یقیناً قیامت کے دن اس کا شمار گھاٹا اٹھانے والوں میں ہوگا سورہ آل عمران آیت نمبر پچاسی پروردگار تو گواہ رہنا کہ میں نے فرض رسالت انجام دے دیا لوگوں اس بات کو نہ بھولنا کہ قداوند عز و جل نے تمہارے دین کو علی علی علیہ السلام کی امامت سے کمال بخشا ہے لہذا جو شخص علی علیہ السلام یا میرے فرزندوں میں جو علی علیہ السلام کی ضروریت اور قیام قیامت تک حق کے رہنما ہوں گے پیروی نہیں کرے گا یا ان کو ان کی جگہ سے ہٹائے گا تو وہ ان لوگوں میں شمار ہوگا جن کے سارے کے سارے عامال سنپ کر لیے جائیں گے وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے خدا ان کے عذاب میں ذرہ بھی تقفیف نہیں کرے گا اور نہ انہیں محلت دی جائے گی لوگوں علی ابن ابی طالب تم سب سے زیادہ میری مدد کرنے والا تم سے بڑھ کر حق دار اور تم سب کے مقابلے میں مجھ سے زیادہ قریب اور عزیز ترین شخصیت ہے علیہ علیہ السلام سے میں خوش ہوں میرا خدا خوش قرآن میں کوئی ایسی آیت نہیں جس میں رضاِ الہی کا تذکرہ ہو اور اس کے مقاطب علیہ علیہ السلام نہ ہو نیس خداوند عالم نے اپنے کلامِ بلاغت نظام میں جہاں کہیں بھی اے ایمان والو کہہ کر کتاب کیا ہے وہاں اولینِ مقصود علیہ علیہ السلام کی ذاتِ گرامی ہے اسی طرح عریف و توصیف کی حرایت کا انوان انہی کا کردار ہے سورہِ حلعتہ میں بحشت کے مستحق ہونے کی گواہی انہی سے مخصوص ہے یہ سورہ پورے کا پورا انہی کی شان میں اترا ہے اور ان کے علاوہ اس میں کسی کی مدھسرائی نہیں کی گئی ہے لوگو علیہ علیہ السلام دینِ قدع کے حامی و ناصر رسولِ قدع صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موئین و مددگار انتہائی متقی خمتن، طہارت اور سرہ پر رشد و ہدایت ہیں دیکھو تمہارا نبی بہترین نبی ہے اور اس کا وسیع سب سے اچھا وسیع ہے نیز اس کے فرزن تمام انبیاء کے جانشینوں میں بہترین جانشین ہیں لوگو ہر پیغمبر کی ضروریت اس کے سلط سے بڑھی پھلی لیکن میری نسل علی کے ذریعے قائم و دائم اور پھلتی پھولتی رہے گی لوگو ابلیس کا حسد آدم کے جنت سے نکلنے کا سبب بنا تم علی پر رشک نہ کرنا ورنہ تمہارا سارا کیا دھرہ برباد ہو جائے گا اور تمہارے قدم لڑکھڑا جائیں گے آدم علیہ السلام کا زمین پر آنا صرف ایک تر کے اولا کا نتیجہ تھا حالکہ وہ خدا کے برگزیدہ بندے تھے اب بتاؤ اگر تم نے خدا کے حکم کی سریحی قلاف ورزی کی تو پھر تمہارا کیا حشر ہوگا حالکہ تم تم ہی ہو تم ہی میں سے آخر وہ لوگ بھی ہیں جو خدا کے دشمن ہیں ہاں وہ بدنصیب ہوگا جو علیہ السلام سے بیر باندھے گا علی کے دوستوں کی نشانی تو یہ ہے وہ پرہزگار ہوں گے مومن ہوں گے مقلس ہوں گے خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر اور پرہ شخص کے annihiler اور وہ ف خدا کی Фرم کی موسیقین امیلictions امیلہ 60ہ امیلہ امیلہ علیہی کے لئے نازل ہوا لوگو رب العزت گواہ ہے میں نے فرض رسالت ادا کر دیا اور رسول کا کام بس یہی ہے کہ وہ پیغام پہنچا دے ما علم رسول اللہ البلاہ سورہ مائدہ آیت نمبر 99 لوگو خدا سے جس طرح ڈرنا چاہیے اس طرح ڈرو اور مرتے دم تک اسلام سے وابستہ رہو سورہ آل عمران آیت نمبر 132 لوگو اللہ اس کے رسول اور اس نور پر جو اس کے ساتھ ساتھ آیا ہے ایمان لے آؤ مگر اس سے پہلے کہ خدا کچھ چہرے بگاڑ کر پیچھے کی طرف پھیر دے سورہ نساء آیت نمبر 47 لوگو مابود مطلق نے اپنے قاس نور کو پہلے مجھ میں سمویا پھر علی علیہ السلام اس کا مرکز بنے اس کے بعد قائم آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مہدیہ منتظر وہ ہیں جو خدا کا حق لیں گے اور ہمارا بھی ہر حق حاصل کریں گے کیونکہ پاک پروردگار نے ہمیں کتاہی کرنے والوں دشمنی برتنے والوں مقالفت پر اتر آنے والوں اور ان کے علاوہ قیانتکاروں گناہگاروں نیز دنیا بھر کے جفا شعاروں پر حجت قرار دیا ہے لوگوں میں تمہیں آگاہ کرتا ہوں کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور مجھ سے پہلے بہت سے رسول گزر چکے ہیں لہذا اگر میں دنیا سے چل بسوں یا قتل کر ڈالا جاؤں تو تم الٹے پیروں پلٹ جاؤگے اور جو اس طرح الٹے پیروں پھرے گا یعنی دین کا دامن چھوڑ دے گا وہ خدا کا کچھ نہیں بگاڑے گا اور پروردگار عالم ان قریب شکر گزاروں کو جزائے قیر دے گا اور دیکھو صبر و شکر کو جن کی صفت قرار دیا گیا ہے وہ علیہ علیہ السلام ہی ہیں اور پھر ان کے سلسلے میں میری ذریعت اس صفت سے موصوف ہے لوگو تم خدا پر اپنے اسلام لانے کا احسان نہ جتاؤ ورنہ غضبِ الٰہی کا حدف بن جاؤگے اور وہ تمہیں سخت ترین عذاب میں مقتلا کر دے گا یقیناً وہ تمہاری تاک میں ہے لوگو میرے بعد ایسے بھی پیشوا ہوں گے جو دوزق کا راستہ دکھائیں گے اور قیامت کے دن بے یار و مددگار ہوں گے سورہ قصص آیت تمبر اکتالیس لوگو میں ان سے بیزاری کا اعلان کرتا ہوں اور میرا قدا بھی ان سے نفرت کرتا ہے لوگو اس قسم کے پیشوا ان کے ساتھی اور ان کے تمام پیروکار جہنم کے سب سے نچلے درجے میں جگہ پائیں گے اور یہی ان مغرور اور سرکش لوگوں کا ٹھکانہ ہے اور بہت برا ٹھکانہ ہے ہاں ہاں یہ وہی ارباب صحیفہ ہیں وہ لوگ جو صحیفہ سازش میں شریک تھے جن کا مقصد یہ تھا کہ علی علیہ السلام کے مراسم جانشینی کو درہم و برہم کر دیا جائے اس سلسلے میں کچھ لوگوں نے باہمی اہد و پائمان کیا تھا اور اس معاہدے کو باقاعدہ ضبط تحریر میں لایا گیا تھا اور جو صحیفہ کی کاروائی میں شریک تھے وہ خود اس نوشتے کو دیکھ لیں لوگوں میں قیامت تک کے لیے مامت کے منصب کو اپنی حال میں امانت اور وراست خرار دے رہا ہوں اور یقیناً جس عمر کی تبلیغ کے لیے مجھے معمول کیا گیا تھا اسے میں نے سب تک پہچا دیا تاکہ قیام قیامت تک تمام افراد امت کے لیے قواہ وہ حاضر ہوں یا غیر حاضر موجود ہوں یا غیر موجود پیدا ہو چکے ہوں یا پیدا نہ ہوئے ہوں یہ ایک حجت بن جائے حالانکہ مجھے معلوم ہے کہ قلافت کے مقدس منصب کو چھنج پٹ کر ملوکیت میں تبدیل کر دیا جائے گا اس قسم کا اخدام کرنے والوں اور ان کے حمنواوں پر قدا نے نفرین کی ہے اور وہ قرآن مجید میں کہتا ہے ہم انقریب تم دونوں گروہوں جنہوں انس کی جانب متوجہ ہوں گے اور تم دونوں کو آج کے لپکتے ہوئے شولوں اور دھوئے کے بادلوں کی زد میں لے لیں گے پھر تم ایسے بے بس ہوگے کہ یہ عذاب تمہارے روکے نہیں رکھ سکے گا سورہ رحمان آیت نمبر اکھتیس تا پیتیس لوگو قداوند بزرگ و برتر تمہیں یوں چھوڑنے والا نہیں جب تک وہ کھرے کو کھوٹے سے اور اچھے کو برے سے الگ نہ کر لے سورہ آل امران آیت نمبر ایک سو ناسی اور اس نے تمہیں غیب کا علم نہیں دیا لوگو کوئی ایسی بستی نہیں جس کے باشندوں کو آخر کار پروردگار عالم نے اپنے انبیاء کو جھٹلانے کے باعث ہلاک نہ کر دیا ہو اور اس نے اپنی کتاب میں ارشاد فرمایا ہے اسی عنوان سے وہ ان آبادیوں کو بھی تباہ و برباد کر ڈالتا ہے جن کے رہنے والے ستمگر ہوں پھر سنو یا لی تمہارے امام ہیں تمہارے آقا ہیں اور ان کی ذات وعدہ خداوندی ہے اور اللہ اپنے وعدوں کو ضرور سچا ثابت کرتا ہے لوگو تم سے پہلے جو لوگ گزرے ہیں ان میں سے اکثر گمراہ ہوئے ہیں اور اس پیدا کرنے والے نے انہیں مٹا دیا بلکل اسی طرح باد والوں کو بھی نیستو نابوت کر دے گا لوگو حق تعالیٰ نے مجھے امرو نہیں کی تعلیم دی اور میں نے یہ سب کچھ علیہ علیہ السلام کو بتا دیا لہذا آپ یوں سمجھو کہ علیہ علیہ السلام کا زقیرہ دانش قداہی کا دیا ہوا ہے اور جب حقیقت یہ ہو تو اب تمہارا فرض ہوتا ہے کہ تم ان کا حکم مانو تاکہ محفوظ رہو ان کی اطاعت کرو تاکہ ہدایت پاؤ اور جس کام کو منع کریں وہ نہ کرو تاکہ سیدھے راستے سے لگ سکو انہی کے منشاہ کے مطابق چلو اور ان کے مسلک سے ہٹ کر پراغندہ راہ نہ بنو لوگو قرآن میں غور و فکر سے کام لو اس کی آیتوں کو سمجھو محکمات پر نظر رکھو متشابہات کی پیروی نہ کرو قسم با قدا اس دنیا میں اور کوئی ایسا نہیں جو ان آیتوں کی توضیح و تشریح کر سکے جو برائیوں کی روک تھام اور اچھائیوں کی اشاعت کے سلسلے میں نازل ہوئی ہیں سوائے اس ایک شخص کے جس کا بازو تھام کر میں بلند کر رہا ہوں اور جس کے بارے میں تم سے یہ کہنا چاہتا ہوں جس کا میں مولا ہوں اس کے یہ علی بھی مولا ہیں اور یہ علی ابن عبی طالب میرے بھائی اور میرے جانشین ہیں نیز جن کی پیروی کا فرمان پہچانے کے لیے اللہ نے مجھے معمور کیا ہے لوگو علی علیہ السلام اور میری پاک ذریتی سقل ازغر ہیں اور قرآن سقل اکبر ہے اور یہ ایک دوسرے کی قبر دینے والے بھی ہیں نیز ایک دوسرے سے موافقت کلی بھی رکھتے ہیں اس کے علاوہ یہ ایک دوسرے سے اس وقت تک الگ نہیں ہوں گے جب تک میرے پاس حوز کوسر پر نہ پہنچ جائیں یہ قلقِ قدامِ قدا کے امین اور اس کی طرف سے زمین پر مقرر کیے ہوئے ہیں اے لوگو میرا فرض پورا ہوا اللہ قیال اپن کا پیغام پہچا دیا جو سنانا تھا وہ سنا چکا اور ہر بات اجاگر کر دی نیز یہ پاک پروردگار کا حکم تھا اس نے کہا میں نے بیان کر دیا ہاں یاد رکھو میرے اس بھائی کے علاوہ اور کوئی امیر المؤمنین نہیں ہے اور میرے بعد اس کے سوا کسی کے لیے بھی مومنوں کی امارت و سیادت آئینی حیثیت نہیں رکھتی اس کے بعد آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دست اخدست سے حضرت علی بن عبی طالب علیہ السلام کا بازو پکڑ کر اتنا بلند کیا کہ آپ علیہ السلام کے پیر حضور انور کے گھٹنوں تک پہنچ گئے اس کے بعد سرکار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایوہ الناس یہ علی میرے بھائی ہیں یہی میرے جانشین میرے علم کے محافظ میری امت کے سربراہ اور کتاب خدا کی تفسیر کے لیے میرے نائب ہیں یہی قرآن کی طرف لوگوں کو لائیں گے اور مرزاتِ الہی پر عمل پیرا ہوں گے یہ دشمنانِ قدا سے نبردازمہ رہیں گے اور خدا کی اطاعت کرنے والوں سے اخلاص برتیں گے ہاں علیہ السلام خدا کی نافرمانی کرنے سے لوگوں کو منع کریں گے یہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قائم مقام ایمان والوں کے سردار اور رشد و ہدایت کرنے والے پیشواں ہیں اس کے علاوہ یہی وہ رہبر ہیں جو فرمانِ الہی کے مطابق اہد شکنوں گمراہوں اور باغیوں کو کیفر کردار تک پہچائیں گے لوگوں یہ میں سب کچھ قدا کے کہنے سے کہہ رہا ہوں اور اس کے حکم سے میرے ہاں بات نہیں بدلتی لوگوں میں وہ سراتِ مستقیم ہوں جس کی طرف گامزن ہونے کے لیے قدا نے حکم دیا ہے اور میرے بعد علی علیہ السلام ہیں اور پھر وہ امام ہیں جو علی کے فرزند اور میری آل ہیں یہ سب حق کے رہنما اور عدلِ قرآنی کے پازبان ہیں تقریر کی اس منزل پر سرکارِ قتمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورہِ الحمد کی تلاوت فرمائی اللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک يوم الدین اییاک نعبد وإیاک نستعین اذنى الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولی اللہ علیہم اور ارشاد فرمایا کہ یہ صورت میرے واسطے اور علی اور اولاد علی علیہ السلام کے لیے نازل ہوئی اور انہی سے مقتص ہے وہ قدا کے دوست ہیں جنہیں نہ کوئی خوف لاحق ہوگا اور نہ قبیدہ قاتر ہوں گے نیز اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ قدا کے گروہ کو ہمیشہ غلبہ حاصل رہتا ہے اور سنو علی علیہ السلام کے دشمن انتشار پسند ہیں حدوں سے گزر جاتے ہیں شیطانوں سے ان کا رشتہ ملتا ہے جو کہ ایک دوسرے کو فریب دینے کے لیے چپکے چپکے بڑی چکنی چپڑی باتیں کرتے ہیں سورہ انعام آیت نمبر 112 لیکن ان کے دوست وہ صاحبان ایمان ہیں جنہیں کلام پاک نے یوں یاد کیا جو لوگ اللہ اور آقرت پر ایمان رکھتے ہیں تم انہیں دشمنان قدا اور رسول کے ساتھ دوستی کرتے ہوئے نہیں پاؤگے اگرچہ وہ ان کے باپ بیٹے بھائی بند یا قوم قبیلے والے ہی کیوں نہ ہوں یہی وہ لوگ ہیں جن کے دل میں قدا نے ایمان راسق کر دیا ہے اور وہ اپنی خاص روشنی سے ان کی تائید فرماتا ہے سورہ مجادلہ آیت نمبر 22 اور انہی کی توصیف میں دوسرے مقام پر ارشاد ہوتا ہے کہ وہ جنہوں نے ایمان قبول کرنے کے بعد پھر اپنی ایمان کو ظلم سے آلودہ نہیں کیا بس انہی لوگوں کے لئے امن و آفیت ہے اور انہی کو ہدایت حاصل ہوئی ہے ہاں ان کے دوست وہ ہیں جو نہائی تطویران سے جنت میں داقل ہوں گے ملائکہ ان کا استقبال کریں گے سلام بجا لائیں گے اور خوش آمدیت کہہ کر یہ مجدہ سنائیں گے کہ آؤ اب بس یہیں رہو اور جم جم رہو نیز علی علیہ السلام اور فرزندان علی علیہ السلام کے چاہنے والے بے حساب بحشت میں پہنچیں گے اور ان کے دشمن آگ میں جلیں گے دوزق کی ہولناک چیخیں سنیں گے اور جہنم کا جوش و قروش دیکھیں گے ان کے سامنے یہ منظر ہوں گے کہ جو گروہ دوزق میں ڈالا جائے گا وہ دوسرے گروہ پر لانت بھیجے گا ہاں ہاں اور ان کے دشمنوں کو بھی یہ دیکھنا پڑے گا کہ جیسے ہی کوئی جتھا جہنم واصل ہوگا تو فرشتگانے عذاب دریافت کریں گے کیا تمہارے ہاں کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا سورہ ملک آیت نمبر آٹھ اور ان کے دوستوں کا کیا کہنا کہ جو بے دیکھے اپنے پالنے والے سے ڈرتے ہیں انہی کے لیے مقفرت ہے اور یہی بڑے عجر کے حقدار ہیں سورہ ملک آیت نمبر بارہ لوگوں غور کیا تم نے جنت اور جہنم میں کتنا فرق ہے اور یہ تفاوت بھی دیکھو کہ خدا نے ہمارے دشمن کی مضمت کی ہے اور اس پر نفرین بھیجی ہے اور برخلاف اس کے وہ ہمارے دوستوں سے محبت فرماتا ہے اور ان کی تعریف کرتا ہے لوگوں میں تمہیں ڈرانے کے لیے آیا ہوں اور علی علیہ السلام تمہاری ہدایت کے لیے مقرر ہوئے ہیں لوگوں میں نبی ہوں اور علی میرے وسیع ہیں اور قاتم العائمہ ہمارا مہدیہ قائم علیہ السلام ہے سن لو وہ تمام عدیان پر غالب آئے گا ظالموں کو کیفر کردار تک پہنچائے گا تمام قلوں پر فتح کا پرچم لہرا کر ستم کا قلعہ کما کرے گا شرک کے ہر سلسلے کو مٹائے گا نیز خدا کے تمام دوستوں کے قون ناحق کا بدلہ لے گا وہ اللہ کے دین کا ناصر ہے اور مقفرتِ الٰہی کے عطاہ سمندر میں ہمیشہ سہراب ہوتا رہے گا نیز و دانشمندوں کے ساتھ ان کے علم و فضل کی وجہ سے اور نادانوں کے ساتھ ان کی نادانی کے پیش نظر حسن سلوک کا مظاہرہ کرے گا وہ قدا کی پسند کا منتقب بندہ ہے اور ہر علم کا وارث ہوگا اور علم کے ہر شعبے پر چھایا رہے گا وہ قدا کی باتیں بتائے گا اور اپنی ایمان کی شان و شوکت سے دنیا کو جگائے گا قائمِ آلِ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات فکر و عمل کے جمال و کمال کا مثالی نمونہ ہوگی امت کے کل امور اسی کے سپرد ہوں گے اور یہ وہی عظیم شخصیت ہے کہ جس کی ہر پیش رو نے بشارت دی ہے ہاں بس وہی ایک باقی رہنے والی حجت اور اس کے بعد کوئی حجت نہیں ہے ہر حق اس کا ہم نفس اور ہر نور اس کا ہم قدم ہے اور پھر کوئی اس پر غالب نہیں آسکتا ہاں روح زمین پر وہی قدا کا ولی اور قلقِ قدا میں اس کی جانب سے با اختیار حاکم بھی وہی ہے نی ظاہر ہو یا باطن ہر عالم میں وہ قدا کا امین ہے لوگوں میں تمہیں اچھی طرح بتا چکا ہوں کافی سمجھا چکا ہوں اب میرے بعد یا علی تمہیں سمجھائیں گے اور اپنی تقریر کے فوراں بعد اب میں تمہیں ان کی بایت کے لئے طلب کروں گا پہلے تمہیں ان کی امامت کے اخرار کے سلسلے میں میرے ہاتھ میں ہاتھ دینا ہوگا اور پھر خود ان کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بایت کرنا پڑے گی دیکھو میں قدا سے بایت کر چکا ہوں اور علی علیہ السلام نے میری بایت کی ہے اب میں خدا کی جانب سے علی کے لئے تم سب سے بایت لے رہا ہوں اور اگر اس کے بعد بھی کسی نے بایت توڑ دی یاد رکھو اسے خود اپنے نفس کی شکست کے سوا اور کچھ ہاتھ نہ آئے گا لوگوں یقینی طور پر حج صفہ مروہ اور عمرہ یہ سب شاعرِ الہیہ ہیں یعنی خدا کے دین کی نشانیاں ہیں پس جو شخص خانہِ خدا کا حج کرے یا عمرہ بجا لائے تو اس کے لئے صفہ اور مروہ کی پہاڑیوں کے درمیان سعی کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 158 لوگوں قانہِ قدا کا حج کرو اس لئے کہ کوئی گھرانہ ایسا نہیں جو حج بجا لانے کے بعد تونگر نہ ہو گیا ہو اسی طرح کوئی قاندان نہیں ملے گا جس نے فریضہِ حج سے روگردانی کی ہو اور وہ نقبت و افلاس کا شکار نہ بنا ہو لوگوں جو مومن بھی عرفات میں وقوف کرتا ہے قداوندِ عالم اس وقت تک کہ اس کے تمام گناہ معاف فرما دیتا ہے اور حج کی بجاوری کے بعد اس کے عامال نئے سرے سے شروع ہوتے ہیں لوگوں پروردگارِ کریم کی جانب سے اس کا معافضہ بھی انہیں مل جاتا ہے دیکھو مابودِ مطلق اچھے کام کرنے والوں کے عجر کو ضائع نہیں کرتا لوگوں تم پوری دیانتداری اور کمالِ علم و معارفت کے ساتھ حج بجا لائے کرو اور حج و عمرہ جیسے مقدس اجتماعات کو اس وقت تک چھوڑ کر نہ جاؤ جب تک توبہ اور ترکِ گناہ کا احساس نہ جاگ اٹھے لوگوں خدا کے حکم کے مطابق نماز برپا کرو اور زکاة بھی ادا کرو نیز قیال رہے کہ اگر انتداد زمانہ کے باعث مذہبی معاملات میں کوتا ہی ہونے لگے یا یہ کہ تم سرے سے دین کے احکامات بھول ہی جاؤ تو یا علی تمہارے مولا ہیں جو باتیں تم لوگوں کو نہیں معلوم ہوں گی یہ پوری وضاحت کے ساتھ تمہیں بتائیں گے علی کو قدا ہی نے منصبِ ولایت پر مقرر فرمایا ہے نیز میرے اور ان کے سلسلے سے جو پیش ہوا ہوں گے وہ بھی تمہارے سوالوں کا جواب دیں گے اور تم جن امور سے واقع نہیں ہو ان کی تفصیلات سے آگاہ کریں گے دیکھو حلال و حرام کے مسائل اتنے مختصر نہیں ہیں کہ انہیں شمار کر کے تمہارے سامنے رکھ دیا جائے اور نہ حلال و حرام جیسے طول و طویل قانونی مسائل کو ایک نشست میں بیان کرنا مناسب ہوگا چنانچہ مجھے تو اس وقت بس یہ حکم ملا ہے کہ ابھی ابھی علیہ علیہ السلام کے لئے تم سے باعت لوں تمہارے ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر یہ کہوں کہ قدا عز و جل کی جانب سے علیہ علیہ السلام اور ان کی اولاد کے بارے میں مجھے جو حکم ملا ہے تم اسے قبول کرنے کا وعدہ کرو علیہ علیہ السلام کی مانند ان کی اولاد اور میری آل بھی مرکز امامت ہے یہ سلسلہ قیامت تک باقی رہے گا اور انہی سے قائم آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی ہے جن کا ہر فیصلہ حق کے ساچے میں ڈھلا ہوا ہوگا لوگوں میں نے حلال و حرام کی جو حد مقرر کی تھی ان میں نہ کچھ بدلا اور نہ کوئی تغیر کی دیکھو یہ بات دوسروں کو بھی بتاتے رہنا اور تم میری شریعت کے کسی حکم کو بھی بدلنے کی کوشش نہ کرنا میں مقرر کہتا ہوں لوگوں نماز قائم کرنا زکاة ادا کرنا معروف کا حکم دینا اور منکر پر عمل کرنے سے روکتے رہنا دیکھو معروف کا شاہکار یا نیکی کی سب سے بڑی عملی جد و جہد یہ ہوگی کہ اس وقت تم میں سے جو لوگ موجود ہیں وہ غیر موجود افراد تک میرا پیغام پہچا دیں اور صحیح کریں کہ ہر شخص اسے قبول کر لے اور اس کی مقالفت نہ کرنے پائے اس لیے کہ یہ خدا اور اس کے رسول کا حکم ہے نیز اس حقیقت کو کبھی فراموش نہ کرنا کہ جب تک کوئی امام معصوم نہ ہو عمر بالمعروف اور نہین المنکر کے فریضے پر عمل درامد نہیں ہو سکتا لوگوں قرآن تمہیں بتا رہا ہے کہ علی کے بعد ان کے فرزند امام برحق ہیں اور میں تمہیں بتا چکا ہوں کہ یہ میری ذریعت ہیں خداوند عالم کا ارشاد ہے اس سلسلہ امامت کو ابراہیم کی نسل میں باقی اور برقرار رکھا ہے سورہ زخرف آیت نمبر 28 اور میں نے بھی توضیح کر دی ہے کہ جب تک تم لوگ قرآن اور اہل بیت سے تمہت سکھ رکھو گے گمراہ نہیں ہوگے لوگوں تقوی تقوی لوگوں قیامت سے ڈرو قیامت کا زلزلہ بڑا ہولناک ہے زندگی کی آخری ہچکی تک یہ قیال رہے نیز حساب محشر نیزان عمل اور قدا رب العالمین کے سامنے باسپرس اور ثواب و عقاب کی کیفیت کو کبھی اپنے ذہن سے الگ نہ ہونے دینا کیونکہ میدان حشر میں جو نیک آمال لے کر آئے گا اسے جزا ملے گی اور جو گناہوں کے ساتھ پہنچے گا اس کے نصیبوں میں بہشت کہاں لوگوں مجمع بتا رہا ہے کہ حاضرین کی تعداد بہت زیادہ ہے اور جب لوگ اس کسرت میں ہوں تو پھر ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بایت لینا بہت دشوار ہے اس لیے حکمِ الٰہی ہوا ہے کہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام اور ان کے بعد ہونے والے آئمہ حق کی بایت کے سلسلے میں تم سے صرف زبانی قول و اقرار لے لیا جائے اچھا تم سب مل کر کہو آپ نے علی علیہ السلام اور علی کی اولاد کے بارے میں قدا کا جو پیغام دیا ہے ہم سب نے سن لیا سر تسلیم کم ہے ہم راضی ہیں فرما بردار ہیں دل و جان سے اہد و پیمان کرتے ہیں زبان دیتے ہیں اور ہاتھ سے بایت کرتے ہیں نیز ہم اپنے وعدوں کو نبھانے کا جذبہ لیے ہوئے زندہ رہیں گے اسی شعور کے ساتھ مریں گے اور یہی احساس لیے ہوئے حشر کے میدان میں آئیں گے امامت کے سلسلے میں نہ ہم کوئی رد و بدل کریں گے نہ شک و شبے کو اپنے قریب آنے دیں گے نہ اپنے قول سے پھریں گے نہ پیمان شکنی کے مرتقب ہوں گے وعدہ کرتے ہیں کہ ہم اللہ عز و جل کی اطاعت کریں گے آپ کا حکم مانیں گے نیز امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب اور ان کے رہنما فرزندوں کا فرمان بجا لائیں گے جو آپ کے مقصود و مطلوب ہیں لوگوں میں اپنی ذریعت اور علی علیہ السلام کی اولاد کا جو حسن علیہ السلام اور حسین علیہ السلام کے سلسلے سے ہوگی پہلے ہی تعرف کروا چکا ہوں میرا حسن علیہ السلام کے مقام اور مرتبے اور بارگاہ عیزدی میں ان کی جو منزلت ہے اس کی تفصیل تو مجھ سے سن چکے ہو یہ دونوں جوانان جنت کے سردار ہیں اپنے باپ کے بعد یہی امام ہوں گے یہ میرے بیٹے ہیں اور علیہ السلام سے پہلے میں ان کا باپ ہوں ہاں تو پھر کہو ہم عمر امامت میں قدا اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی ابن ابی طالب علیہ السلام حسن علیہ السلام اور حسین علیہ السلام اور ان کے جانشینوں کے آگے سرہ پا تسلیم ہیں اور حق و حقیقت کے ان تمام نمائندوں کی بایت کے سلسلے میں ہم نے آپ سے جو وعدے کیے ہیں ان پر قائم ہیں ہم دل سے جان سے زبان اور ہاتھوں سے بایت کرتے ہیں نہ ہم اس میں کسی تبدیلی کا ارادہ رکھتے ہیں اور نہ کبھی ایسی خواہش کو دل میں جگہ دیں گے خدا کو ہم نے گواہ کیا ہے اور اس کی گواہی بہت کافی ہے اور آپ بھی گواہ رہیں نیز ہم خدا کی تمام اطاعت شوار مخلوق کے قواہ و نظروں کے سامنے ہوں یا آنکھوں سے اجھل گواہ بناتے ہیں اسی طرح اللہ کے سارے فرشتوں اس کے پورے لشکر اور جملہ بندگان خدا کو گواہی میں لیتے ہیں نیز اللہ ہر گواہ سے بڑا اور بہت بڑا گواہ ہے لوگو اب بتاؤ تم کیا کہنا چاہتے ہو یقین رکھو کہ پاک پروردگار ہر آواز کو سن لیتا ہے اور دل کی گہرائیوں میں چھپے ہوئے ہر راز کو پا لیتا ہے لہٰذا جو ہدایت کی راہ اختیار کرتا ہے وہ اپنا بھلا کرتا ہے اور جو سیدھا راستہ چھوڑ کر گمراہ ہو جاتا ہے وہ اپنے آپ کو نقصان پہنچاتا ہے اور دیکھو بایت کرنے والا اللہ کی بایت کرتا ہے اور اللہ کا ہاتھ ہمیشہ اوچا رہتا ہے سورہ فتح آیت نمبر دس لوگو اللہ کا خوف کرو اور امیر المومنین علی ابن عبی طالب علیہ السلام حسن اور حسین اور ان کے فرزندوں کی بایت کر لو یہ آئمہ کلمہ باقیہ ہیں قدعان دے عالم قدداری کرنے والوں کو ہلاک کر دیتا ہے اور وفا شعاروں کو اپنے دامن رحمت میں جگہ انعیت فرماتا ہے اور جو معاہدہ شکنی کرتا ہے اسے قدی اس کا بھگتان بھگتنا پڑتا ہے سورہ فتح آیت نمبر دس لوگو میں جو کچھ کہ چکا ہوں اسے دہراؤ اور علیہ السلام کو امیر المومنین کی حیثیت سے سلامی دو اور کہو ہم نے قدا اور اس کے رسول کا حکم سن لیا لیجیے حضور سر تسلیم قم ہے نیز ارز کرو پالنے والے ہم تجھ سے مقفرت کے طلبگار ہیں اور تیری ہی طرف ہماری بازگشت ہوگی اس کے علاوہ یہ بھی کہو کہ تمام تعریفیں اس قدا کے لیے ہیں جس نے ہمیں اس کی ہدایت دی اور اگر وہ ہماری رہبری نہ کرتا تو بھلا ہم کہاں صحیح رستے سے لگ سکتے تھے لوگو معبود حقیقی نے علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو جو فضیلتیں دی ہیں وہ قرآن میں موجود ہیں یہ قوبیاں اس حد تک ہیں کہ انہیں کسی ایک مجلس میں نہیں بیان کیا جا سکتا لہٰذا یہ بات یاد رکھو کہ اگر کسی شخص نے تمہارے سامنے ان کے فضائل بیان کیے تو تم ان کی تزدیخ کرنا لوگو جو کوئی اللہ عز و جل اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی ابن ابی طالب علیہ السلام اور ان تمام اہمہ کا جن کا میں ذکر کر چکا ہوں اعتاد گزار ہو تو اس کا کیا کہنا یہ اس کی بہت بڑی جیت ہے لوگو دیکھو جو اشقاص علی علیہ السلام کی بایعت کرنے ان کے زیر فرمان ہونے اور امیر المؤمنین علیہ السلام کی حیثیت سے انہیں سلامی دینے میں پیش قدمی کریں گے وہ جنت کی فضاؤں میں اپنی کامیابی اور کامرانی کی بہاریں دیکھیں گے لوگو وہ بات کرو جس سے خدا کی خوشنودی معیسر آئے اگر تم لوگ اور زمین کی ساری آبادی بھی کافر ہو جائے تب بھی خدا کا کچھ نہیں بگڑے گا پالنے والے تو سارے مومنین کو بخش دے اور جو کفر کی راہ پر چلنے والے ہوں ان پر اپنا غزب نازل فرمان